اسلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سادیا میں یوٹیوب چینل تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم کچھ ماضی کے ستاروں کو یاد کریں اور ان کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتائیں تو اس لئے میں ایک ماضی کے بہت ہی زبردست اداکار کے بارے میں ویڈیو دیکھیں ہوں جو 1961 میں کوئٹا میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام حسامل دین قاضی تھا وہ چھے بھائی اور ان کا نمبر تیسرا تھا ان کے بارے میں بے شمار باتیں ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے اگر آپ لوگ ان کے بارے میں شروع سے لے کے انڈ تک جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہاتھ نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے اور اگر بات کیجئے ان کے والد کی تو ان کے والد کا تعلق چاہیز سے تھا لیکن وہ کاربار کے لیے کوٹا میں رہائش بذیر تھے وہ ایک پڑی دکھی محضر فیملی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے بلوچتان یونیورسٹی سے اہم کام کیا اور ابھی زیرے تعلیم ہی تھے کہ جب انہوں نے ڈراما سیریل خالی ہاتھ میں کام کیا ان پر قسمت مہربان ان کا پہلا ڈراما ہی ہٹ گیا اور انہیں اصل چورہ نوے کے دھائی میں چھونڈ ڈراما سے ملی اس کے علاوہ انہوں نے ماروی ڈرامے میں بھی ایکٹنگ کی جس میں لوگوں نے ان کی ایکٹنگ کو بے حس رہا ان کا کام تو ہمیشہ ہی لا جواب ہوتا تھا اور لوگ ہمیشہ ان کی ایکٹنگ کو پسند کرتے تھے لیکن ایکٹنگ ان کا صرف شوق ہی تھا اس لیے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور لیکچرار سلیکٹ ہو گئے اور باقاعدہ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گ لیکن الائے سے وہ ٹھیک ہو گئے ان کی شادی خاندان میں ہی ہوئی تھی جن سے ان کی دو بیٹیاں تھی اور دوہزار چار میں اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمل سے بھی نوازت تھا لیکن وہ زیادہ دیر اولاد کی خوشیاں نہ دیکھ سکے افاظ سے چار دن پہلے انہوں نے اپنی فیملی کو کوئٹا بھی دیا کہ میں کوئٹا آ کر ملوں گا لیکن وہ دن پھر کبھی نہ آیا وہ اپنے گھر میں اکیلے ہی تھے جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا وہ اکیلے ہی گاڑی لے کر ہسپیٹل کے لیے نکلے لے گی رستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور اس وقت ان کے بیٹے کی عمر صرف چالیس دن تھی اور خود پنتالیس برس کے تھے اجوب لوچستان کے پہاڑوں سے تلو ہونے وال سورج گراچی کی سڑکوں پر غروب ہو گیا اور بہت سے لوگوں کو تو ان کی فات کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہوگا یوں بہت سے لوگ ہم سے بچھٹ جاتے ہیں لیکن کسی کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ انسان اب ہم میں نہیں اور ہمارا دل کس قدر غم سے بھرا پڑا ہے اور لوگوں کو تو تب ہی معلوم ہوگا جب ہم اپنا غم دوسروں سے شیئر کریں گے ماری طور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی بچوں کے سر پر ان کے والدین کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے اور والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اور اتنے بڑے ستارے ہم سے بچھڑ گئے اور بچھڑے بھی کتنے سال ہو گئے ایسے اداکار تو صدیوں میں ہی پیدا ہوتی ہیں جس زمانے میں یہ کام کرتے تھے اس زمانے میں ٹی وی سٹیشن کا ایک اصول ہوتا تھا کہ ایک صوبے کے ٹی وی سٹیشن پر کام کرنے والا اداکار دوسر صوبے کے ٹی وی سٹیشن پر کام نہیں کر سکتا تھا لیکن ان کی ایکٹنگ یہ اتنی لا جواب ہوتی تھی اور ان کی شورت ہی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ہر ٹی وی سٹیشن والے انہیں کام کرنے کے لیے بلاتے تھے اور انہیں وہاں پہ کام کرنے کی اجازت بھی مل جاتی تھی کیونکہ اس زمانے میں صرف ایک ہی چینل پی ٹی وی ہوتا تھا اور ایکٹرز زیادہ ہوتے تھے اس لئے کوشش کی جاتی تھی کہ ہر ایکٹر کو ہی کام مل سکے میں تو بس یہی کہوں گی کہ حسام قاضی جیسے لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے ہماری تو بس اللہ صلی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں جنت میں عالی مقام دے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یا رکھے گا اللہ حافظ